رحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرنی ہوں کہ آپ سب خیریہ دیں گے آج جو آپ کے ساتھ عمل پیش کرنی ہوں بہت پیارا اور بہت ہی نایات عمل ہے اس عمل کے لئے آپ کو الادہ کمی اور پرون جگہ کی ضرورت ہے تاکہ آپ بالکل یک سوئی کے ساتھ عمل کرسکیں اور عمل میں شدت حاضر ہو جائے اور آپ کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ پاک کو اتنا پسند آئے کہ تین دن کے اندر اندر روحانیت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے آفتہ ساتھ کے کسی قسم کا شور نہ ہو اگر الادہ کمرہ اور پرسکون جگہ نہ ہو تو آپ تحجود کے وقت یہ عمل کرسکتے ہو آرام اور پرسکون جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر اور جیسے زانوں سے یا بھی چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور اس عمل کو شروع کریں چارہ کن شریف ایک ایک مرتبہ پڑھ کر یہ تصور کریں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر کھڑے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں جب آپ یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا تو یقین مانیں کہ عمل میں کامیابی خود با خود آنے لگ جائے گی روزانہ وقت مقرر پر اسی طرح پندرہ منٹ تک آپ تصور قائم کریں اور چارہ کن شریف پڑھ کر اپنے پر دم کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا تصور کریں اور پندرہ منٹ کے دوران آپ کا دل کیا پڑھے یا رحمان اے رحم کرنے والے یا رحمان آپ پڑھتے رہیں یقین مانیں کہ تین دن کے اندر اندر آپ کی یہ کیفت ہو جائے گی سر بھاری ہو جائے گا جسم سون ہونے لگ جائے گا آپ کو کسی چیز کی خوش نہیں رہے گی اور واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک آپ کو نظر آنے لگ کرے گا اور جسم میں ہلکے ہلکے جھٹکے سے محسوس ہوں گے اور عمل انتخائی جلدی کامیاب حقہ ہوگا اگر آپ یقصوئی کے ساتھ عمل کرو گے اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بعد جہاں آپ جانا چاہو آپ جا سکتے ہو آپ خواہ کو بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے فلاں جگہ لے جا فلاں کے گھر لے جا یا میں یہاں جانا چاہتا ہوں آپ کو وہ وہی پر لے جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک اور فاتح مبارک کے سب کے یقین مانے آپ کی روخانیت یہ ایسا عمل ہے کہ بہت سے لوگ یعنی کہ عامل اس عمل سے کامل ہوئے ہیں اور ایک دار عمل کرنے سے پہلے ضرور بتائیں اور عمل میں یقصوئی اور حدایات کو آخر میں ضرور سنا کریں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آسکے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ ہو بغیر بتائیں عمل نہ کریں کیونکہ ہمیں پتا ہو کہ کون یہ عمل کر رہا ہے اور کون نہیں تاکہ ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کروائی جائیں وہ اس لیے کہ یہ عمل میرے جن سے میں نے سیکھا ہے یا جنہوں نے مجھے بتایا ہے یہ عمل ان سے منصوب ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جب آپ عمل کریں تو ہمیں اس عمل کے دارے میں لازم بتا ہوں عمل کی جتنی بھی حدایات آپ کے ساتھ پیش کی گئی ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ لازمان سنا کریں اور اگر دعا کی سمجھ نہیں آتے یا تصور بھی اکثر قائم نہیں ہوتا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک کی اگر آپ گئے ہو تو پھر تو یاد ہوگا اگر نہیں گئے تو کوئی تصویر کوئی ایسی تصویر جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک بنا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس سے تصور آپ کا بہت اچھا قائم ہو جائے گا آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے میری دعا ہے اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اور ہدایات کو سننا لازم ہے برائے مہربانی کر کے ہدایات ضرور سنیں کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے روحانیت قوت کا روحانی آنکھ کا بادری آنکھ کا مقصد کیا ہے اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا اللہ حافظ میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور ہم ذات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو گسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روحانی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظرانے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرنات ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے آپ وہ ہی ذکر اختیار کریں اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھے لی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھے لی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں باؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دریر ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ پیش آتا ہے کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روحی کے پھول والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسے کہ تین یا دو میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روحی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کمز کم تین چلے لازم کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمٹس بوکس میں کمٹس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے